آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ڈیویلیمنٹس کو پاکستان کے اندر اس وقت افراد افری ہے دیکھ تو دیکھیں پچیس افراد یا اٹھائیس افراد کی جو کہوٹا میں حادثہ ہوئے آج ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں لوگوں کو ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر مارا گیا اس کے بعد پھر حضرت امام حسین کا جو چہلم تھا کراچی میں وہاں ایک جلوس پہ اٹیک کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ جو موسیخیل کا واقعہ پھر مستونگ میں ایک تھانہ ہے لیویس کا اس پہ اٹیک کر کے اس کو تباہ کر دیا گیا دکھ والی افسوس والی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اصلاح اتنا صفیسٹیکیٹڈ ہے جو نہ آپ کے پولیس کے پاس ہے نہ آپ کے پہنچ کے پاس کسی کے پاس کوئی آپ سمجھیں کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو پلائن نظر نہیں آرہا انڈیا نے اڈیا کی ترقی دیکھیں وہاں پہ ڈالر کی قیمت دیکھیں وہاں کے معاشی الہات دیکھیں اور اپنے دیکھیں یہاں یہاں جہاں سب لوگ اتنا اللہ 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 کرتے ہیں پولٹکس میں بھی خدا کو لے کے گھسیٹے ہیں کرکٹ میں بھی گھسیٹ لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو چھو دیا ہے یہاں انہیں اس وقت بھی جو کرنٹ آرمی چیف ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چکے حافظ قرآن تو وہ قرآن کے حوالے دے دے کر جتنا بھی ایکسٹریمیزم کے خلاف بول سکتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ خوارج بغیرہ کا جتنا نیاب ہم سن رہے ہیں سارا وہ ہی ہے آرمی کو لے کے کچھ کہہ رہے تھے آپ چلیں دریں تو نہ کچھ بول دیں ہلو دوستو سوگت آپ سب یہ کے ایپیگن چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو اس سے میں پاکستانی میڈیا کافی پریسان ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک کے بعد ایک انٹرنلی کئی جگہ حملے ہو رہے ہیں جس کے اندر نہ صرف پاکستانی آرمی پولیس بلکہ پاکستانی ناغرے کی بھی مارے جا رہے ہیں جس پر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہستگردی ہو رہی ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہی پاکستانی اور پاکستانی میڈیا دہستگردی پر بلکل بھی بات نہیں کرتی تھی جب ان کے پالے آتنگ کی دوسرے دیسوں پر یا دوسری دیسوں کے اندر دستگردی پھیلاتے تھے آتنگ پھیلاتے تھے بلکہ اب تو دنیا جان گئی ہے کہ کیسے طرح سے پاکستانی آرمی اور پاکستانی سرکار دستگردی کو بڑھاویں دیتی آئی ہے ان فیکٹ ابھی بھی جبکہ خود پاکستان میں ہی حملے ہو رہے ہیں تب بھی پاکستانی آرمی چیف کا جو بیان آتا ہے وہ دستگردوں کو سپورٹ ہی کرتا ہے ان کو بڑھاویں دیتا ہے اور بیسے بھی پاکستانی آپ فقر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی آرمی چیف ایک حافظ قرآن ہے ایک طرح سے آپ اس کو مول میں مان سکتے ہیں اور یہاں اس بات کا بے پروف ہے کہ جس طرح سے ابھی کچھ دن پہلے ہی پاکستانی آرمی چیف نے جو بیان دیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سریعت مانے گا یعنی ان کے دھرم کے کتاب کی جو بات مانے گا وہی پاکستانی ہوگا تو دوستو آئی دیکھیں پاکستانی میڈیا کی اس لڑس بیڈیو کو سرہ صبح صبح ہی پہلی بار نہیں ہے لیکن ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں لوگوں کو ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر مارا گیا تقریباً 23 لوگ جو ہیں وہ موساکیل میں مارے گئے ہیں اس کے علاوہ کلات میں بھی دس لوگوں کو مارا گیا وہ پولیس کے اور اس کے رینجرز کے لوگ ہیں جو دس مارے گئے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے خیال سے کیوں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں دیکھئے یہاں پہ بارہ پولیس والوں کو گھات لگا کے ڈاکوں نے مار دیا یہ ابھی جمعہ کی بات ہے اور اب اس میں جو پولیس والے ہیں ان کے پاس نہ تو جدید اسلحہ تھا جو کہ ڈاکوں کے پاس تھا راکٹ لانچرز تھے ان کے پاس ڈاکوں کے پاس وہ ان کے پاس نہیں تو ایک تو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد پھر حضرت امام حسین کا جو چہلم تھا کراچی میں وہاں ایک جلوس پہ اٹیک کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ جو موسیخیل کا واقعہ یہ لوگ جا رہے تھے بسوں میں بلوچستان بسوں کو روکا گیا ان کو نیچے اتارا گیا ان کے آئی ڈی کارڈز چیک کیے گئے اور جو پنجابی تھے ان سب کو وہیں پہ گولیوں سے بھون دیا گیا پھر درہ بولان میں ایک بریج ہے اور ریلوے کی پٹڑی گزرتی ہے اس کے اوپر سے یہ مچ اور کولپور کے درمیان ہے اس بریج کو بھی اڑا دیا گیا ہے اور اب اس وقت جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں جتنی بھی ریلوے کراچی سے کوئٹا کوئٹا سے کراچی کوئٹا سے پنجاب پنجاب سے کوئٹا وہ ساری موطل ہوئی ہوئی ہے بریج اڑا دیا گیا ہے پھر دس افراد کو یہ ابھی کلات میں لویز کا وہ کیمپ تھا وہاں پہ قتل کر دیا گیا پھر مستون میں ایک تھانہ ہے لویز کا اس پہ اٹیک کر کے تو وہاں سارا اس کو تباہ کر دیا گیا تو یہ سارا کچھ ظاہر کر رہا ہے کہ یعنی مکمل بریگ ڈاؤن ہو چکا ہے لائنڈ آرڈر کا اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت شدید ایک عدم تحفظ کا شکار ہے اور یہ ریمپنٹ ہے یہ بلوچستان دیکھ لیں آپ سندھ دیکھ لیں پنجاب دیکھ لیں رہیم یار خان تو پنجاب میں آتا ہے کیپی دیکھ لیں وہاں بھی صورتحال اس وقت خاصی تشویشناک ہے میں یہ پوچھنا چاہی تھی سر آپ سے کہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے ویسے تو ریاست ہمیشہ ہی بچمن سے دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے پاکستان میں تو کہہ دیا جاتا ہے جی اس میں بھارت کا ہاتھ ہے اسی طرح بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی یہ بیرونی طاقتوں پہ ڈال دیتے ہیں کیپی میں جو ہوتا ہے وہ بھی بیرونی طاقتوں پہ ڈال دیتے ہیں پنجاب میں کچھ ہو تو وہ بھی لیکن اب یہ چورن بکھنی رہا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیرونی طاقتیں ہی ملوث ہیں اس میں تو بیرونی طاقتوں کی جو سازشیں ہیں ان سے بچانا کس کا کام ہے تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے جو اس وقت ریاست کے ٹھیکے دار ہیں یہاں بیٹھ کے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں کام تو انہی کہنا یہ اسی چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں اسی چیز کی بنیاد پہ وہ بڑے بڑی پرکس اور پربلیجز انجوائے کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ڈیویلیمنٹس کو پاکستان کے اندر بھی اس وقت افرہ تفریح ہے انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے بہت زیادہ اسلحہ کرید رہے ہیں راجنات سنگھ ساب وہاں پہ موجود ہیں اور ہماری تار ساب انٹرنلی جو ہے وہ لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی چیمہ ساب کیشلٹی کہتے ہیں حلات تو خراب اس کے ہوتے ہیں جس کے کبھی حلات ٹھیک ہوں حلات ساب کے تو پہلے خراب ہیں شروع سہی میں نے آپ کو بتایا میں جب سے پیدا ہوں پاکستان نازک موڑے ابھی اس کے تو حلات ٹھیک ہوئی بہت نازک موڑے اگلے تین مہینے بہت سبہ امیتر والے ہیں یہ تین مہینے نہیں پورے ہو رہے چیمہ ساب آپ کا بارڈر اگر چائنہ اینڈیا کے ساتھ نہ ملتا آپ کا پکانستان کے ساتھ بارڈر نہ ہوتا ایران کے ساتھ بارڈر نہ ہوتا تو آج برما کو کوئی نہیں پوچھتا چیمہ ساب نپال کو کوئی نہیں پوچھتا آپ کو بھی کسی نے نہیں پوچھنا تھا آپ کی embassingsیں بھی نہیں ہو رہی تھی پاکستان کے اندر کسی دوسری آپ پاکستان کے اندر ایک مسلسل مستوبد آبازی جاری ہے اس وقت پاکستان کے سرکمسٹانسز انٹرنل حالات یہ ہیں تک والی افسوس والی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اصلاح اتنا صفیسٹیکیٹڈ ہے جو نہ آپ کے پولیس کے پاس ہے نہ آپ کے پہنچ کے پاس ان سرکمسٹانسز میں جب کچھے گئے آپ کی گورنمنٹ سے زیادہ سٹرانگ ہو اور ان کے پاس ویپن صفیسٹیکیٹڈ آپ کی گورنمنٹ سے زیادہ ہو وہاں سے لوگ بھاگیں گے یا لوگ وہاں پہ انویسمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایک question mark تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا ایک سب سے بڑا problem ہے یعنی ابھی اس وقت بھی جو current army chief ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ چکے حافظ قرآن as well تو وہ قرآن کے حوالے دے دے کر جتنا بھی extremism کے خلاف بول سکتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ خوارج بغیرہ کا جتنا نیاب ہم سن رہے ہیں سارا وہی ہے پرویز مشرف کے زمانے سے میں اور آپ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ کوشش کریں بیان کریں اور دعا کریں کہ دہشتگردی کے خلاف جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ ریاست پوری طور سے دیانتداری سے مقدم اٹھا اور ٹیراریزم جو ہے وہ یہاں ختم ہو